موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد ناظرین واسلوں میں سنٹر کے ساتھ آپ کا مذبان حضر خدمت ہے اور آج وہ جو ہم ایک سریز چلا رہے ہیں مختلف چشموں کے پانی کی تو اس سلسلے کی یہ پانچویں ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے چشمیں ہیں اور جن چشموں کے پانی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے پانچویں چشمہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ بڑا حیران کن چشمہ ہے اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اس میں پائے جانے والے خواس جو تحقیق کرنے والے لوگوں نے نوٹ کیے اور بتائے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی جو کاری گری ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہمارے خوبصورت کتاب قرآن حکیم میں ہے کہ فابیاء یا ربی کماتو کا زیبان کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو ان میں سے ایک نعمت یہ ہے جو ملبرن میں ہے اور اس کو سپرڈول اور ملبرن ٹشمے کا پانی بھی کہا جاتا ہے اس کو کارلز باد بھی کہا جاتا ہے کارلز باد انگلیش میں کارلز بیٹ بھی کہا جاتا ہے تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بڑی حیران کون ہے میں نے جب اس کو سٹڈی کیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو مالک خالق اوپر بیٹھا ہوئے اس کی کاریگری سب سے جدا ہوتی ہے یہ ذرا سنیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کون سے خواست ڈال دی ہیں انسانوں کے لئے مزید ناظرین کارلز بیٹھ جو ہے یہ سپرڈول اور میل برنن کے چشموں کے پانی کا نام ہے اور ان چشموں کے پانی میں سلفائٹ کاربو ہائیڈریٹ اور کلورائیڈ آف سوڈیم کافی مقدار میں پایا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کیلشیم، مگنیشیم، سٹرونیشیم، فیرم، مگنیشیم، پوٹاشیم، انوسیم، سیلیکین اور کاربن کے کاربونیٹ، سلفیٹ، فاسفیٹ، فلورائیڈ اور ایکسائیڈز ہیں اور نیز، سوڈیم، رو بیڈیم، لپتھیم کے برومائیڈ اور بورک ایکسائیڈ بھی پائے جاتے ہیں جب اس قدر عدویات کے برقبات پانی میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہوں گے تو اس کا اثر انسانی نظام پر کس قدر زبردست ہو سکتا ہے اس کا شاید میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی تحقیق مزید اس کے اوپر جائیے لیکن جہاں تک تحقیق ہو چکی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کمال حیران کن تحقیق ہے ان چشموں کا جو پانی ہے وہ جگر کی شکایات کو دور کرتے ہیں مٹاپا، آرثرائٹس، گاؤڈ، اس کو ٹھیک کرتے ہیں ڈائیبیٹک میں کافی حد تک اس کو شہرت مل چکی ہے تندرست انسانوں پر اس چشمے کے پانی کی جب ازمائش کی گئی تو جو جو علامات کا انہوں نے اظہار کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بہت ہی عجیب و غریب علامات مشاہدے میں آئی ہیں جو سب سے زیادہ علامات مریضوں سے تجربے میں حاصل کی گئی ہیں وہ علامات اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ہوں پیتھک موالجین نے ان علامات کو کارلز باد کی مخصوص علامات کہہ دیا ہے اور وہ اپنے کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے ہوتا ہی ہے کہ جب ان کو کارلز باد کی پروبنگ کی گئی تو یہ احساس ہوا کہ شدید کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گئی احساس اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ مریض کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتے ہیں اور مریض میں تھکاوت پست حوصلگی کہل الوجودی پائی جاتی ہے اور تمام آزام کمزوری آلات میں کمزوری مسانہ میں کمزوری اس حد تک کمزوری کے پشاب کھل کر نہیں کر سکتا پشاب کی نالی سے پشاب اتنی کمزوری سے نکل رہا ہوتا ہے مریض کو بہت زور لگانا پڑتے ہیں پشاب کی دھار پرابر نہیں بنتی جہاں تک بھی تحقیق کرنے والے لکھ رہے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جتنی علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر ان میں سے کوئی علامت بھی آ رہی ہو تو ہاؤپیتھک کی دوا کارنس بائٹ کو کتن بھی نہیں بھولنا چاہیے پھر پیٹ کی علامات میں تحقیق یہ کی گئی ہے کہ پخانے کو نکالنے والے جو آلات ہیں جو ازلات ہیں بوڈی کے اندر وہ اس حد تک کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ باوجود زور لگانے کے بھی پخانہ کو باہر نکالنے کی سکت طاقت نہیں ہوتی مریض اس حد تک نحیف کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ آنٹیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ مریض پخانے کے اخراج پر بھی زور لگانا پڑتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پخانہ کہیں رک گیا ہے اور سمٹیم تو مریض کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بجائے اخراج کے اوپر کی طرف مطلب ہے چڑھنا شروع ہو گیا ہے عام بے آرامی یا بے لطفی عام پریشانی اور اس عمر کا احساس کہ جیسے خون شریعانوں کے اندر کھڑا ہو گیا ہے یعنی دورانے خون رک گیا ہے ہو ہی نہیں رہا اور اس احساس کے ساتھ بخار کی مسلسل تمتماہت محسوس ہوتی ہے اور موچ کی طرح درد جیسے کہیں موچ آ جاتی ہے تو اسی قسم کے درد مختلف جوڑوں میں محسوس ہو رہے ہوتی ہیں اور ایسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہڈی اتر گئی ہے اور کھینچنے والے چیرنے والے جلنے والے جھٹک دینے والے درد یہ علامات ہیں جن کی بنیاد پر نہایت اتمنان کے ساتھ ہوں پہ تھک عدویات جو مختلف طاقتوں میں تیار کی گئی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ شیٹی کا پین میں بڑی موثر دواء ہے اگر ٹکھنے میں ایٹھن موجود ہو تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نوپتی بخاروں میں یہ بہت اچھی دواء ہے جاڑے کے بخاروں میں بہت اچھی دواء ہے مختلف حصص میں خارش اور پسینہ اگر زیادہ آ رہا ہے تو یہ بہت اچھی دواء ہے مریض عام طور پر اگر تھنڈی ہوا سے زکیل حصص ہوتا ہے اور تھنڈی ہوا سے اس کو جلد زکام ہو جاتا ہے تو کارلیس بارڈ بہت اچھی دواء ہے دوسرے الفاظ میں کارلیس بارڈ کے متعلق چونکہ میری ویڈیو کا احاطہ بڑا محدود ہوتا ہے پانچ سے سات منٹ تک میں آپ لوگوں کا ٹائم لے رہا ہوتا ہوں اگر کارلیس بارڈ کے اوپر ہم پروپر بات کرنا شروع کریں تو ہمیں کم مز کم کم مز کم ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ وقت چاہیے ہوگا دوسرے الفاظ میں آپ بس یہی سمجھ لیجئے کہ کارلیس بارڈ کو اگر آپ بطور ہموپیتک ٹونک کے استعمال کریں تو جو جو علامات آ رہی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اس سے رفع ہونا شروع ہو جائیں گی امید واسک ہے کہ آج کا ہمارا یہ کنٹنٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائبز کرنا نہ بھولیے گا ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو شوق سے دبا دیجئے تاکہ اسی قسم کی جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ لے سکے نیک تمناہوں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ